اسلام علیکم خوش آب اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید دوستو اگر آپ ٹیلی مارکٹنگ کمپنی کی جانب سے آنے والے میسیج اور کال کے وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کو کوئی ایسے اننون نمبر سے کال آتی ہے جب میسیج آتے ہیں جن کا آپ صرف کوئی لینا دینا نہیں ہے جن کو آپ بالکل نہیں جانتے یعنی کوئی فراڈ کال آتی ہیں سپیم کال آتی ہیں تو ان کو آپ بلاک کیسے کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل پر بعض دفعہ کمپنی کے جانب سے ایک دن میں کئی کی میسیج آتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے موبائل کی میسیج میموری فل ہو جاتی ہے یا کمپنی کے جانب سے آپ کو ٹیلی مارکٹنگ کال یعنی کچھ کمپنیوں کی مشہوری کی کال وہ آپ کو بار بار آتی رہتی ہے جس کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ تنگ ہیں تو دوستو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی اے نے ایسا طریقہ کال جاری کر دیا ہے جس کے تحت آپ کسی بھی ٹیلی مارکٹنگ کال یا سپیم کال سپیم میسیج کو بلاک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ٹیلی مارکٹنگ کال یعنی کمپنی کے جانب سے آنے والی کال اور میسیج کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو اپنے موبائل میں جو ہے رائٹ میسیج کے آپشن میں جانا ہوگا وہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس میسیج کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے 3627 3627 پہ اور اسی طرح اگر آپ اس سروس کو دوبارہ سے بحال کروانا چاہتے ہیں یعنی ٹیلی مارکٹنگ کمپنی کے میسیج جو ہیں ان کو آپ دوبارہ سے اپنے موبائل نمبر پر بحال کرانا چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے جو ہے یہ میسیج آنے لگیں تو ایسی سروس کے لیے آپ دوبارہ سے ٹیلی مارکٹنگ کمپنی کے میسیج کو بحال کرنا چاہتے ہیں یا کال کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ دوبارہ سے جو ہے رائٹ میسیج کے آپشن میں جائیں گے وہاں پر آپ ٹائپ کریں گے یو این آر ای جی یو این آر ای جی اور اس میسیج کو آپ سینڈ کر دیں گے 3627 3627 36 ستائی پہ اس طرح دوبارہ سے آپ کی ٹیلی مارکٹنگ کی سروس جائے وہ بحال ہو جائے گی دوستو اگر آپ کسی ایسے نمبر کو بلا کروانا چاہتے ہیں جو آپ کے نمبر پر فیک میسیج بیٹتا ہے آپ کے موبائل پر ایسے نمبروں سے کال آتی ہیں جن نمبروں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کے کونٹیکٹ بل لسٹ میں شامل ہیں تو ایسے نمبروں کو جو ایسے میسیج کو آپ کیسے ریبورٹ کر سکتے ہیں یا بلا کر سکتے ہیں جیسا کہ آج کل انعامات کے لالج کے میسیج آتے ہیں یا آپ کے نمبر پر ایسے میسیج جاکال آ رہی ہیں جس سے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ غلطی سے ہمارے پیسے آپ کے نمبر پر سینڈ ہو گئے ہیں اس کو واپس کر دیجئے یا اسی طرح آپ کے نمبر پر کوئی بار بار کال آ رہی ہے کوئی آپ کو اننام نمبر تنگ کر رہا ہے تو اس کو آپ کیسے بلا کروا سکتے ہیں تو کسی بھی نمبر جاک میسیج کو بلا کروانے کے لئے دوستو آپ اپنے موبیل میں جو ہے دوبارہ سی رائٹ میسیج کے آپشن میں جائیں گے ہاں پر جو ہے آپ اس نمبر کو ٹائپ کریں گے جس نمبر کو آپ بلا کروانا چاہتے ہیں نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ سپیس دیں گے سپیس کے بعد آپ نے وہ میسیج ٹائپ کرنا ہے یا کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کی پیڈ والا موبیل ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اس میسیج کو اوپن کر لیجئے جو فیک میسیج آپ کو آیا ہوا ہے اور اس میسیج کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ اس میسیج کو ایڈٹ کیجئے شروع میں جو ہے آپ وہ نمبر ٹائپ کیجئے جس نمبر سے وہ میسیج آیا تھا پھر سپیس دے دیجئے آگے وہ میسیج ہوگا جو میسیج جو ہے آپ کو فیک آیا ہوا ہے اور اس میسیج کو جو ہے پھر آپ نے سینڈ کر دینا ہے نائن تھوزنڈ پر نائن ترپل زیرو پر نائن زیرو زیرو نائن ترپل زیرو تو پی ٹی اے کی ہدایت کے مطابق کمپنیز آپ سے اس میسج کے صرف دس پیسے چارجز کریں گی اور اس طرح آپ جو ہے سپیم کارل کو سپیم نمبر کو جو ہے ان ناؤن نمبر کو بلا کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایسے میں سروس کا طریقہ کار جو ہے اس کی صحیح طرح سے سروج نہیں آ رہی تو آپ کارل کے ذریعے بھی کسی نمبر کو جا کسی میسج کو بلا کروا سکتے ہیں اس کے لیے دوستو اگر آپ کے پاس جیل، ٹیل ایڈار یا یو فون کی سم ہے تو آپ اپنے موبیل سے جو ہے سٹار 420، سٹار 420 ہے سٹائل کریں گے اور آگے آپ کو مختلف آپشن دیکھنے کو ملیں گے ان کے ذریعے جو ہے آپ کسی بھی نمبر کو بلا کروا سکتے ہیں آج کل ویسے بہت سارے موبیل میں جو ہے بلیک لسٹ یا وائٹ لسٹ کا آپشن بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی نمبر بلا کیے جا سکتے ہیں لیکن پی ٹی اے کے جانب سے جارک کردہ جو طریقہ کار ہے اس کو آپ جو ہے یوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسا موبیل ہے جس میں بلیک لسٹ یا وائٹ لسٹ کا آپشن نہیں ہے تو آپ جو ہے سٹار 420 ہیش ڈائل کر کے جو ہے آپ کسی بھی نمبر کو بلا کر سکتے ہیں ریبورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زونگ سارف ہیں زونگ کی سم ہے آپ کے پاس وہاں سے جو ہے آپ کسی بھی نمبر کو بلا کروانا چاہتے ہیں کسی اننام نمبر کو تو زونگ پر آپ 420 ڈائل کریں گے 420-420 ڈائل کریں گے وہاں پہ کمپنی کے جانب سے کچھ ہدایات دی جائیں گی ان پہ آپ عمل کر کے جو ہے کسی بھی نمبر کو بلا کروا سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ پیٹی اے کے جانب سے جاری کی گئی اس سروس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی اننام نمبر کو بلا کر سکتے ہیں اور جو ہے ایس ایم ایس سروس کو بلا کروا سکتے ہیں اور ٹیلی مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے بیجے گئے میسج اور کال وغیرہ کو بھی بلا کر سکتے ہیں جو کمپنی کی جانب سے آپ کو کال آتی رہتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گا اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ